اسلام علیکم ایم ڈاٹر طیبہ ویلکم ایڈیو چینل آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ یہی ہے کہ جو رینکلز ہیں وہ کیوں آتے ہیں فائن لائنز، رینکلز کا اندائنٹی کیا کوزیز ہے اور ان سیمٹمز کہہ ہیں ان کی ٹریٹ میں کہہ کیا ہم اس کو مکمل طور پر ٹریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں اس کی کوزیز کے ہیں اور یہ تو ایک ہے کہ ایج فیکٹر کے ساتھ رینکل آتے ہیں لیکن وہ اس لئے آج کا جو بچے ہیں ان کے بھی رینکلز آ رہے ہیں جو یانگیش کے ان میں بھی رینکلز آ رہے ہیں اس کی بہت سے کوزیز ہیں سب سے بڑی کوزیز ہے ڈری ہائیڈریشن یعنی کہ پانی کی کمی ہوتی ہے دن کا پورا نہ ہونا چائے کوپی کا زیادہ استعمال کرنا الکورپ کا استعمال کرنا سموکنگ کا استعمال کرنا یا کچھ ایسے میرز ہوتی ہیں جو باہر سے ہن میں جو زیادہ باہر آؤٹر نہیں زیادہ کام کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں رینکلز آتی ہیں فائنہ زیادہ شروع جاتی ہیں کروپ کی جاناں شروع ہو جاتی ہیں تو بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ اپنی موٹریشن کا دھیان رکھیں اپنی ڈائیٹ میں ایسی ڈائیٹیں جس میں پروٹینز ہوں جس میں ویٹامن سی ہو جس میں کیلسیم ہو ہاری سبزیاں ہو پانی کا زیادہ استعمال کریں فریس ڈیوسز کا زیادہ استعمال کریں سنگلوگ کا استعمال کریں اپنی سکین کو زیادہ سے زیادہ موسترائزر کا استعمال کریں اگر آپ کے سکین کے موسترائزر سوٹ نہیں کرتا تو سکین کی پی ایش کے مطابق اپنی سکین کے مطابق موسترائزر ضرور لگائیں ایسا موسترائزر یا نائٹ کریم پر استعمال کریں جس میں کافی اچھی مقدار میں ویٹامن سی ہو کالیجن ہو اور ساکھ ریٹینال ہو لیکن یہ ہے کہ آپ نے یہ کریم لگا کے صبح سال میں نہیں جانا سانک سپیر میں نہیں جانا لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کو نہیں کر سکتے ہیں تو سین پر آپ کو کونٹول کا فیز پر لگا سکتے ہو آپ ایلما ڈوئل لگا سکتے ہو اس میں کافی اچھا ویٹامن ای ہے فائٹر ہے ویٹامن جو ای ہے وہ سب سے بگ فائٹر ہے رینگلز کے لیے فائن لائنز کے لیے جو کرو فیٹ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پانی پر استعمال کریں اور ڈائیٹ کا استعمال کریں اگر کوئی ان سیمٹمز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہمارے چیرے جو اوپر رینگلز جھوڑیاں اور فائن لائنز آنا شروع ہو جاتی ہیں اب ہم آتے ہیں کہ کونسی ایسی میلیس ہے جس کے یوز کرنے سے ہم اس سے کافی حد تک اس کو روک سکتے ہیں اور ہم اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں فرسٹ اوف اول ایسے میلز جن کو سٹریس ہوتا ہے جن کا جو ڈائیٹر سسٹم صحیح نہیں ہوتا اور ان کے فخاص طور پر ماتھے پہ جو جھوڑیاں ہوتی ہیں یا رینگلز نائنز آتی ہیں ان کے لیے لائکو پوڈیم 30 لیکن آپ نے میڈیسن کو یوز کرنے سیمٹم کی مطابق لائکو پوڈیم 30 کے دو ڈروپس نے تین ٹائم تھائی سٹی اوٹھرسے کی استعمال سے آپ کی سیمٹمز نہیں ہوگی یہ جی خود بخود ہی آپ کی رینگلز آپ کی جھوڑیاں فائنائنز نشل ہو جائیں گی اور سیکنڈ اینڈ میڈیسن ہے اگر آپ نمکین چیزیں پسند کرتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو سٹریس رہتا ہے آپ تنہا رہنا چاہتی ہیں تو تب ہے نائٹرم بیورٹ اگر آپ نے انیمیا بھی ہے خون کی کمی ہے اور آپ کو ہیڈیک بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی تھرٹی ہے تھائی سٹے دن میں تین ٹائم میں سیمٹم کے مطابق میں اور ایک ہے کلکی یا کعب اگر آپ موٹے ہیں آپ کو ہاتھ سے زیادہ پسینہ آتا ہے آپ کے جو ہے چیرے کے اوپر جو چیرہ جو ہے وہ کہتے ہیں سیگنگ ہے جیسے کہ اس کے اوپر کوئی رونک نہیں ہے ہمیشہ اس کے اوپر پسینہ رہتا ہے تو تب ہے آپ کلکی یا کعب تھرٹی تھرائیس ہاں دے لیں تھرائیس دن میں تین ٹائم دیں ٹھیک ہے اور اس کے دو ٹروپ نہیں ہے اگر بچہ ہیں تو ان کا ون ٹروپ دے سکتے ہیں دس سال کے اوپر کا بچہ یہ میڈیسن جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن سیمٹم کے مطابق اور اب جانا آپ سوارٹ ہیں دبلے پتھلیں ہیں تب آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے آپ کی جو جلد ہے جو بے رونک ہے اس کے پر رونک نہیں ہے کھچی ہوئی ہے رنکلز ہیں فائن لائنز پڑی ہوئی ہیں تو تب آپ نے نیکل کی یا فالس تھارٹی اس کو بھی آپ نے ایسے ہی یوز کرنا ہے لیکن ہر میڈیسن کو جو ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق یوز کریں جو ہی آپ سیمٹمز کے مطابق اپنی میڈیسن لیں گے تو آپ کی یہ جو سیمٹمز ہیں رنکلز فائن لائنز جو سکن کے اوپر اوپن پورس ہو جاتے ہیں سب صحیح ہو جائیں گے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں فیملی پرن کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کب تک اپنا بوسر دھیانہ کیے گا مجھے جو ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ